اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی سکولوں کی موجودگی کے باوجود الہیتم سکول آف نالج کا وقوع پذیر ہونا کس مقصد کے لیے ہے یہ سب جاننے کی ہم کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بچوں کی دنیا میں جاتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی باتیں چلے آئیے چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیمقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمازات اللہ مازات اللہ ذی جمع اللہ ذی جمع مالا وعدتا یحساب ان ما لہو اقلدہ اعوذ باللہ من اللہ اقلدہ اعوذ باللہ من اللہ اقلدہ اعوذ باللہ السلام علیکم السلام اعوذ باللہ من اللہ اقلدہ مال اقلدہ مال اکلدہ ایک ہوا کسان کے چار بیٹے تھے ایک دفعہ لگلوں کا گھٹا لیا باپ نے باری باری ہر ایک کو وہ گھٹا توڑنے کے لئے کا سب نیکوشش کی مگر گھٹا نہ توڑ سکے اس کے بعد باپ نے کسان نے وہ گھٹا گھٹے کو کھول دینے کا حکم دیا اور کہا آپ اس کو توڑو سب نے اپنی اپنی لگلی توڑا لی باپ نے ان کو سمجھایا اگر آپ اس گھٹے کے طرح گھٹے رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر آپ الگ الگ ہو جائیں گے تو ہر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور آپ ان لگلیوں کی طرح ٹوٹ کر بھکر جاؤ گے لہٰذا اتفاق و اتحاد قائم کرو نتیجہ اتفاق میں برکت ہے ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان ہر دل کی افق پر ایک چاند ایک ستارہ ایک ہے کلمہ بھی واحد پر چاندہ مسترم پرنسپل صاحب ساتھاکان اور میری عزیز ساتھی اور سلام علیکم آئے مجھے جس موضوع پر آپ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے وقت کی بابندی وقت دریا کا باہو ہے کہ گزتا ہی گیا واپس آنے کا راستہ ہی بھول جاتا ہے وقت نہ کبھی واپس آتا ہے نہ آئے گا ہر شخص کو وقت کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو وقت کا ساتھ نہیں دیتا وہ پشتاتا رہ جاتا ہے کیونکہ مشہور ہے کہ گیا وقت پھر آتا نہیں صدا ایش دورہ دکھاتا نہیں ہمارے کام وقت کے موتاج ہے وقت پر کام نہ کرے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستارہ موسموں کو بھی وقت کا موتاج کیا ہے موسم بھی ایک مقررہ وقت پر آتے اور جاتے ہیں رات اور دن بھی وقت کی پبندی کے ساتھ آتے اور جاتے ہیں مسلمانوں کے لئے نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان ہر دل کی افق پر ایک چاند ایک ستارہ ایک ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ایک ہر دل کی افق پر ایک چاند ایک ستارہ ایک ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ایک ہم یک دل ہم یک جان ہم یک دل ہم یک جان ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ایک موٹا آدمی ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر جا رہا تھا کہ ایک بچہ ہاتھی کو غور سے دیکھنے لگا آدمی نے پوچھا کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا کیا بچہ بولا ہاتھی کو تو دیکھا ہے مگر ہاتھی کے اوپر ہاتھی کبھی نہیں پتھان اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو ملک کی تقدیر بدل دوں بیوی پہلے تم اپنی شلوار تو بدل دو صبح سے میری پہلی رکھی ہے ہم زندہ قوم ہے پاہندہ قوم ہے ہم زندہ قوم ہے پاہندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان ہر دل کی افق پر ایک چاند ایک ستارہ پیرنس جب بھی کسی سکول میں اپنے بچے کو ضاف کروانے جاتے ہیں تو سب پیرنس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے اچھے سے اچھا سکول اچھے سے اچھی تعلیم ہے تو آفکارس وہ سب سکول کا وزٹ کرتے ہیں ان کا پتہ چلتے ہیں جس سکول میں ایڈوکیشن سسٹم سب سے اچھا ہوگا تو آفکارس وہ سکسی میں ایڈوکیشن کروائیں گے تو جتنے بھی پیرنس نے ہیڈوکیشن سکول میں بچوں کا اپنے ایڈوکیشن کروائے گے تو آفکارس اس بجے کہ یہاں کا سکول سسٹم ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اچھا ہے اس بجے سے ہم لوگ کچھ کر لیتے ہیں اور اسپیشلی مندلی بیسی پہ ہم کچھ ایکٹیوٹی رکھ لیتے ہیں میں اپنی کلاس میں ہر ویک پہ ایکٹیوٹی رکھتی ہوں ایڈوکیشن سب سے ایکٹیوٹی ہوگی ہے ایڈوکیشن سب سے ہم اس میں انوار سکے اس میں اچھا کریں اوڑی ارسکول میں بھی سپیشلی منٹی ساری سیکشن میں بچے دھوکیشن ہوتے ہیں ایڈوکیشن کرتے ہیں لیکنی کلر ریکنیشن اور ورڈز جیل اس طرح کر کے ایکٹیوٹی ہوتے ہیں اس سے بے کافی زیادہ چیزیں نالیج بھی لیکنیم پروف ہوتے اور گین بھی کرتا ہے سر اگر اس کے اندر teaching staff اس کا faculty اگر اس کے سارے اپنے ادارے کے ساتھ loyal اور honest way میں اگر hard work کریں تو میرا خیال ہے یہ one of the top most اور میرا خیال ہے در تینوں کی تینوں میں ایسی کر credit دوں گا کہ اگر ہماری جتنے بھی ہمارے staff کے یا ہماری faculties کے یا چاہے admin کے لحاظ سے چاہے honors کے لحاظ سے یا head of the institute کے لحاظ سے بھی کہہ دیں گے اور بلکہ پوری پاکستانی قوم جگہ تک ہم لوگ fair نہیں ہوں گے اپنے working کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ honest نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تب تک کسی بھی دارے کی کسی بھی چاہے وہ school ہے چاہے وہ hospital ہے میں overall سارے institutions کی بات کروں گا ٹھیک ہے چاہے وہ government ہے چاہے وہ private sector کوئی بھی ہے جب تک لوگ یا اس کے جو کام کرنے والے اس کے جو employee ہیں وہ جب تک اس کے ساتھ serious and sincere ہو کر کام نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی اس کے اندر ہم improvement نہیں دیکھ سکتے ہیں جی تو جیسا کہ آپ نے جانا اور آپ نے دیکھا الہیتنگ school of knowledge میں ہم نے یہاں بچوں سے بات کی اساتذہ سے بات کی اور سب سے بڑھ کر یہاں کے principal سے بات کی سرنوان افتاب سے کہ وہ اس school میں کیا چاہتے ہیں اور کیا تبدیلی چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ نے یہ program پسند کیا ہوگا تب تک کے لیے اجازت دیجئے جب تک کہ اس وقت تک کہ جب تک ہم کسی اور school کا visit نہ کریے دیکھتے رہیے اس program کو اللہ حافظ